صدو موسیٰ والا کے والدین اپنے نئے بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہاں کی حکومت اس بات سے خوش نہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں بچے کی ڈاکیمنٹیشن کے لیے حراسہ کیا جا رہا ہے والدین کو ایسا کہنا ہے صدو موسیٰ والا کے والد اور جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے جو ان کے گھر میں نئی خوشی آئی ہے ان کے والد کا ان کا کہنا ہے کہ مجھے پنجاب حکومت ڈاکیمنٹیشن کے لیے حراسہ کر رہی ہے اور قانونی معاملات کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے میری مدد کی جائے اب ایسا ہو کیوں رہا ہے آخر حکومت کو ایسی کیا پرابلم ہے کہ وہ اس ننھے بچے کی ریجسٹریشن کے لیے ڈاکیمنٹیشن کے لیے اس کے بڑھے والدین کو تنگ کر رہے ہیں تو میں جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بالکور سنگ والد کا نام ہے چرنک اور ان کی والدہ ہے والدہ کی عمر 58 سال ہے اور والد کی عمر ہے 60 سال اور انہوں نے آئی وی ایف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے بچے کی پیدائش کو ممکن بنایا ہے اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ نارملی جو ایج ہوتی ہے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے لیے کسی بھی خاتون کی وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک میں بھی 50 سال کی حد مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں 58 سال کی خاتون نے بچے کو جنم دیا اور اسی طرح ایک مرتبہ بھارت میں ہی 77 سال کی خاتون نے بچے کو جنم دیا اب جو ایکٹ ہے 2021 کا اسسٹیڈ ری پروڈکٹیو ٹیکنالوجی ریگولیشن کا 2021 میں پاس کیا گیا اس کے تحت یہی کہا گیا تھا کہ 50 سال حد مقرر ہے والدہ کے لیے اور 55 سال کی حد مقرر کی گئی والد کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ بزرگی میں جا کے اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو چند سال کے بعد وہ بچہ یتیم بھی ہو سکتا ہے مسکین بھی ہو سکتا ہے اس کی کفالت کیسے ہوگی اب جبکہ یہ بڑا ہائے پروفائل نام ہے سیدھو موسا والا کا اور اس کے والدین کو بھی کون نہیں جانتا اور شاید یہ شہرت ہی ان کے لیے نقصان کا باعث بنی یا پریشانی کا باعث بنی کہ ان کے بچے کی پیدائش پوری بھارت کی نظر میں آ گئی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائپ دی اس کے بعد ذرا اتھارٹیز بھی حرکت میں آ گئی ہیں اور انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو پایا کہ جب 50 سال کی حد مقرر کی گئی تھی تو 58 سال کی چرنکور نے کیسے بچے کو رنم دے دیا کس طرح سے ڈاکٹرز نے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو پاس کر لیا اور اب یہ بڑی ہی پریشانی ان کے لیے بنی ہے یونین ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے آئی وی ایف ٹیکنالوجی جو کلینکس میں استعمال کی جاری ہے ان پر بھی سوالات اٹھا دیئے ہیں جس کلینک نے ان کا علاج کیا ہے وہ بھی ذرا پریشانی میں آ گیا ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہو پایا اور پنجاب گورنمنٹ نے اس سلسلے میں رپورٹ بھی منسٹری سے مانگی ہے کیونکہ یہ چونکہ پنجاب کے رہنے والے ہیں پنجاب میں یہ سلسلہ ہوا پورا ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہوا بچے کی پیداش بھی وہی پر ہوئی یہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے اس سلسلے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بالکور سنگھ ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی کا حل نکالا جائے لیکن بات یہ ہے کہ اب معاملہ حکومت میں چلا گیا ہے قانونی معاملات تو ہونے ہی ہونے ہیں بچے کی ریجسٹریشن ہونی ہے اور ان کی ایک خواہش ہو گئی ہے اب ضروری تو نہیں ہے اللہ تعالی کے معاملوں کو کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ کتنے عرصے تک زندہ رہتا ہے کب اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن ایک ایوریج عمر نکالی جاتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پچاس سال کے بعد آپ کے پاس بونس ہی ہے آپ پتہ نہیں زندگی کی کتنی اگری سیڑھیاں چڑھ پائیں گے یا نہیں چڑھ پائیں گے اسی حساب سے پھر میڈیلل سائنس بھی چیزوں کو سامنے رکھتی ہے بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ایک مقررہ حد تک ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جب عمر کی اس حد سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ جسمانی طور پر وہ کمزور بھی ہو چکے ہیں اور رائٹ بنتا ہے کسی ینگ پیشنٹ کا کیونکہ اس کو ابھی زندگی گزار نہیں ہے اسی طرح سے دنیا بھر میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہے کامیابی سے جاری ہو ساری ہے لیکن ناممکن سی بات ہے کہ وہاں پر پچاس سال سے زائد عمر کی کسی خاتون کو ٹریٹ کیا جائے یہ بھارت میں ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں میں نے آپ کو بتایا ہے ڈونر ایگز یا ڈونر سپرمز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے بھارت میں بھی کیا جاتا ہے ان کے لاغ کے مطابق اور پاکستان میں ایسی فسیلٹی نہیں ہے ایران میں کیا جاتا ہے استعمال ایون افغانستان میں اس ٹکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن عمر کی حد جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ ریسرچ بھی کریں گے تو وہ پچاس سال سے زیادہ نہیں ہے اب چونکہ یہ مشہور جوڑا تھا شہرت میں وہی کہہ رہی ہوں ان کے آڑے آئی ہے اس لیے حکومت بھی ذرا اس وقت ہوش میں آ گئی ہے ویسے بھارت کی حکومت کو اگر دیکھا جائے اور یہاں ہماری حکومت کو دیکھا جائے تو شکایات جس طرح ہمیں اپنی حکومت سے رہتی ہیں وہاں بھی لوگوں کو اپنی حکومت سے شکایات رہتی ہیں اب ایک چیز یہ بھی کہی جا رہے ہے کہ یہ جان بوجھ کر تنگ کرنے کا ایک حربہ ہے جو صدو موسیٰ والا ہے اس کے والدین کو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں جو ان کے اپوننٹ ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو بچہ کیونکہ ان کا وارث بھی ہے پھر آگے چل کے یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بڑے بیٹے کا بدلہ لیا جائے تو مخالفین نہیں چاہتے ویسے تو جو روح اس دنیا میں آ گئی جو بچہ اس دنیا میں آ گیا سب کی خواہش یہی ہے سب کی دعا یہی ہے کہ وہ آگے اچھے طریقے سے پلے بڑے کیسے ہوگا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اب تو ایسی بہت سے بیما پالیسیز بھی آ گئی ہیں تو یہ سوچنا ان کا کام ہے ہاں لیکن جہاں تک حکومت کی بات آ جاتی ہے جہاں تک قوانین کی بات آ جاتی ہے یہ تمام معاملات پھر حکومتی سطح پر چلے جاتے ہیں اور اگر آپ مشہور لوگ ہیں تو پھر تو قانون اس پر بڑی جلدی حرکت میں آتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اس بچے کی دوکیمنٹیشن کے لیے حکومت کوئی امداد کرتی ہے یا کوئی درمیان کا راستہ نکالتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑی ہی ایک انہونی سی چیز ہوئی ہے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں اپ ڈیٹ بھی کرتی رہوں گی لیکن اس وقت وہ بڑا پیارا سا بچہ ہے مجھے ابھی تو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے اس حصے میں ہوں کہ اس وقت میں اور زیادہ پریشانی اور جھنجت میں نہیں پڑ سکتا اور یہی جو عمر ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ڈاکیمنٹیشن کے سلسلے میں تو اپ ڈیٹس جو آتی ہیں وہ آپ تک پہنچاتی رہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ